بادام کی جالی اس ستھا سے 500 کرام یعنی 10 کلو اور یہ شوکر اگر آپ کو بہت زیادہ میتھا پسند ہے تو آپ ایکول شوکر اور بادام دونوں لے سکتے ہیں لیکن میں نے فور ہنڈ�ڈ لیا ہے مجھے تھوڑ کم چاہیے اور اس کے ساتھ یہ ہاف کپ میں نے دودھ لیا جس جو نا بادام کرنے کے لیے کہ ہاف سے بھی کم اگر کم تو اگر کم اگر اداب Serdar قبل ایک کم اگر اگر کم یقی اور ساتھ میں تو ایک رید ستھا ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں گرائنڈر میں میں ڈالتی ہیں بادام اور اس کے ساتھ میں آدھا دودھ ڈال لیا میں سارا دودھ نہیں ایک ساتھ ڈالوں کی اگر مجھے ضرورت ہوئی تو میں اس میں اور ڈالوں کی پہلے میں ہاف کے ساتھ گرائنڈ کروں گی یہ دیکھیں ہمارا کتنا اچھا فائن پیسٹ ہوئی ہے وہ ریڈی ہو گیا اس میں کوئی بادام کا پیسٹ نہیں مجھے نظر آدھا میں نے پورا ہاف کپ یوز کیا اس میں ہاف کپ ہی یوز ہوگا میں نے پہلے تھوڑا ڈالتا تھا پھر بعد میں باقی بھی میں نے ڈال دیا بادام میں نے پیسٹ بنا دیا میں نے 400 گرام شگر لیا اس میں 100 گرام پانی ڈال کے اس کا شیرہ سا بناوں گی اب اس میں 200 گرام دیا ہے اس کا شیرہ بنائیں گے اور دوسری طرف ہم نے جو بادام پیسٹیں ہیں پانی ڈال کے ان کو بھی ہم تھوڑا سا اچھا سا پکا لیں گے اب اس چینی کو پگلنے دیتے ہیں ہلکی ہاتھ میں نے رکھی ہے تاک اچھے سے یہ پگل پی جائے اور ساتھ میں اس کا شیرہ ایک تار والا صرف ایک تار والا شیرہ ہم نے ریڈی کرنا ہے اب میں دوسری طرف اپنا بادام کا مکسٹر اس کو پکانے لگا یہ دیکھیں چینی پگلنے پیسٹ ہوئی ہے اور دوسری طرف میں نے بادام کا مکسٹر ڈالیا ہے اب اس میں جو دودھ ہے اس بادام کے مکسٹر میں وہ کمپلیٹلی ڈرائ کرنا ہے آپ نے اس کو بلکل اس میں دودھ جو آنا وہ نظر نہیں آنا چاہیے یہ جو پیسٹ ہے یہ بلکل ایک تھک سی فرم سی ڈو کی فارم میں آج ہے تب تک ہم نے اس کو پکاتے رہنا ہے اچھا یہ شیرہ ریڈی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یوں میں نے پرس کیا ہے ایک تار برن رہی ہے اس کے اندر بس ایک تار والا شیرہ آپ نے ریڈی کرنا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے جو بادام مکسٹر رکھا تھا دودھ اس میں دودھ ڈرائ ہو رہا ہے یہ بابلز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ جب تک پوری طرح کمپلیٹلی اس میں سے دودھ جو ہوا ہے اس مکسٹر میں سے ڈرائی نہیں ہوتا تب تک ہم اس سے پکاتے رہیں گے اچھا یہ دیکھیں یہ جو بادام دودھ میں گرائن کیے تھے اس میں دودھ اچھے سے ڈرائ ہو چکا اور بلکل کمپلیٹلی اب اس ٹیج پہ میں اس میں ڈالوں گی جو شیرہ بنایا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو شیرہ بنایا تھا ہم نے یہ ہم اس میں ٹرانسپر کر دیں اب اس کے ساتھ اچھے طریقے سے ہم اس کو پکائیں گے یہ بہت الکی آنچ پہ میں نے پہلے بھی بھونا ہے اور ہلکی آنچ پہ اب اس شیرے کو بھی ہم نے اس میں اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس کو بہت دیز آنچ پہ نہیں پکانا کہ یہ جو ہے جلج ہے اور آپ کو اس میں سے سمیل آئے بہت ہی مطلب یہ پیشنٹس کے ساتھ اسے پکانا پڑے گا اب اس کو آہستہ آہستہ اس پانی شیرے کو ہم ٹرائے کریں گے اور اور پھر ہم آپ کو جب یہ فارم دو تیار ہو جائے گی باداموں کی اس شیرے کے ساتھ ہم آپ اس کو شیپ میں کٹ کر کر میں آپ کو دکھاؤں گی ڈیکھیں کہ ہم نے شیرہ دالا تھا اس کے اندر بادام کے مکسٹر میں جو دود میں پہلے ہم نے دودھ کو درائے کیا تھا پھر اس کے بعد ہم نے نیز بادام کے مکسٹر میں شیرہ دالا اچھے سے درائے کیا اب اس فارم میں آگر دیکھیں اس کو میں تین سے چال ملٹ سر فار کروں گی مزید جو ہے اس کو کروں گی اتنا کہ یہ بیسے تبھی بھی چمچ سے اتر تو نہیں رہا ہے لیکن اس کو میں مزید کروں گی کہ یہ اور تین سے چار منٹ میں تھوڑا سا فرم ڈو ہو جائے پھر اسے ٹھنڈا کریں گے اور پھر میں ڈیفرنٹ شیپس آپ کو بادام کی جالی کی بنا کر دکھاؤں گا ہمارا مکسٹر تقریباً ریڈی ہے میں تین سے چار منٹ کے بعد اسے اتار کے ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دوں گی اب تین سے چار منٹ مزید ہو گئے ہیں اب میں یہ دیکھیں اب میں اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے ڈکھ دوں گی تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کے بعد ہم اسے بے لیں گے اچھا یہ دیکھیں یہ بلکل ٹھنڈا ہو گیا مکسٹر اب میں اس کو پتیلی میں سے نکال رہی ہوں اور اسے میں یہاں شفٹ کر رہی ہوں اب میں اس کو اچھے سے پہلے کروں گی تھوڑا سا شیپ دوں گی پھر کٹنگ آپ کو کر کے دکھاتے ہوں اب اس کو اس طرقے سے تھوڑا سا ریس کریں ایک شیپ دیں اب یہ ہاتھوں کو بھی چپکے کا اور اس مطلب شیٹ کو بھی تو آپ تھوڑی سی جو پسی اور چینی ہے اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں ابھی فیلال میں تھوڑا سا ہاتھ کی مدد سے اس کو تھوڑا شیپ دے رہی ہوں پھر میں تھوڑی سی پسی اور چینی بھی جو ہے نیچے ڈال کے پھر اس کی آپ کو شیپس بنا کر دکھاتے ہیں اچھا تھوڑی سی پسی اور چینی جو ہے نا اس طریقے سے اس پر ڈال لیں تاکہ یہ نیچے جو ہے نا چپکے نہیں اس طریقے سے آپ جو ہے اب اس میں سے تھوڑا سا آپ جو ہے نا پیس جو ہے کٹ کریں اور فردنا بات اتنا آپ کٹ کر کے تو اس کو اب ہم رول کریں کہ یعنی بے لیں گے اس کو آپ اس طریقے سے رول کریں تھوڑی تھوڑی سی جو پسی اور چینی ہے وہ آپ یوز کر دیں تاکہ یہ نیچے چپکے نہیں اچھا آپ بیلن کے ساتھ ہلکے ہاتھ سے اس کو بیلیں اچھا اس طریقے سے یہ دیکھیں میں نے بیل ہے آپ کے پاس کٹر کچھ بھی ہو یہ دیکھیں اس طریقے سے یوں اس طریقے سے میں نے کٹ کی ہے اب اس کو میں بائی نکال رہی ہوں اور آن سے نکالیں ٹھیک ہے اسی طرح اس میں یہ دیکھیں کتنا پیالا اس کا بن ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ بنا کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ میں نے ایک اور جو ہے پیڑا اس کا بیل ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا میں نے بھاریک بیل ہے اس کو تھوڑا سا میں نے تقریباً 1 انچ کے ساتھ بیل رہا تھا اور یہ میں نے تقریباً 1.5 انچ کا اب کیا ہے وہی کٹر شیپ ہے میرے پاس ٹھیک ہے یہ دیکھیں لیکن اب میں نے کیا کیا اس کو یہ دیکھیں یہ وہی کٹر شیپ ہے لیکن اس کو میں یوں رکھ رہی ہوں اور اس کے سینٹر میں میں تھوڑا سا ڈیزائن اس کو بنانا چاہتی ہوں اس کے لئے میں اس کو یہ دیکھیں دیکھیں آپ سینٹر میں سے وہ نکل گیا کیونکہ ہم نے بادام جالی بنانی ہے تو اس کے لئے ہمیں اس طریقے سے سینٹر والا ہول بھی ہم نے بنانا ہے اب جو ہم کٹنگ کریں گے دیکھیں یہ دیکھیں اس کے اندر یہ میرا اکٹری ہے اس سے پلجر بھی بولتے ہیں اگر آپ کو بس صرف کٹر ہے تو آپ کٹر سے پہلے کٹنگ کریں گے اس کی اور پھر اس کے بعد جو ہے نا سینٹر والی کٹنگ آپ بعد میں کریں گے لیکن میرا دونوں کام ایک ہی کٹر جو ہے نا اس پلجر کے ساتھ ہو سکتے ہیں تو آپ کو دو کٹر یوز کرنے پڑیں گے اچھا بادام کی جالی اس طرح بنے گی یہ دیکھیں ایک آپ نے پیس یہ والا لیا آپ کے پاس چاندی کا ورک ہے تو ویل اینڈ گوڈ نہیں ہے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن میں اس پر چاندی کا ورک جو ہے نا وہ یوز کروں گی ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا سا اس کی سینٹر میں ایک خوبصورتی کے لئے یہ جو بادام کی جالی بنا رہے ہیں مطلب جو سینٹر نظر آئے گا تو اس پر یہ سلور سا آپ کو چاندی کا ورک نظر آئے گا اچھا اب اس کے اوپر یہ جو دوسرا ہم نے پیس لیا تھا ہول والا وہ آپ اس کے اوپر یوں رکھیں اور تھوڑا سا اس کو پریس کر دیں تاکہ یہ اچھے طرح اس کے ساتھ سٹک ہو جائے یہ دیکھیں سینٹر میں وہ جالی میں جو ہمارا چاندی کا ورک یہ ایٹیبل ہے یعنی ایڈیبل ہے کھانے والا ہے یہ کتاں خوبصورت لگ رہا ہے اس دنے سے آپ اس کو تھوڑا سا سائٹ سے اچھے سا پریس کریں تاکہ یہ بند ہو جائے اور سینٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چاندی کا ورک کتاں خوبصورت لگ رہا ہے اسی طرح میں باقی سب بھی تیار کرتی ہیں ہماری زبردستی بادام کی جالی ریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس میں 3 ڈیزائن ایک یہ والا ڈیزائن ہے یہ 3 ڈیزائن ہے سنگل ہول والا ہے آپ کے پاس جس ٹائپ کی بھی کوکی کٹرز ہیں بلجرز ہیں آپ اس کے ساتھ کٹنگ کریں اور مزیدار بادام کی جالی اس کی ریسیپی کو ٹرائے کریں اس کو ہم بیک بھی کر سکتے ہیں کچھ لوگ بادام کی جالی کو بیک کرتے ہیں کڑک کر کے بھی کھاتے ہیں لیکن ایک سویٹ یعنی مٹھائی کے طور پر یعنی حیدر آبادی بادام کی جالی اسی فارم میں بنتی ہے تو آپ اس ساتھ ٹائپ کو ٹرائے کریں مجھے بتائیں کیسی لگی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بیل کا بٹن ہے بیل کا ایکن ہے اسے پریس ضرور کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں تینکیو اللہ حافظ